بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دو چٹریاں ایک دھنیہ فدین املی کی کھٹی چٹری اور ایک جو ہے وہ املی خجوروں اور کشمچ کی کھٹی میٹھی چٹری اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ان دونوں چٹریوں کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بہت تھوڑی سی ہیں اور ناملی ہمیں گھر سے ہی مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے دھنیہ فدین املی کی کھٹی چٹرنی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون گارلک کے چار سے پانچ پیسیز چاہیے انین ون میڈیم سائز اور سوٹ لیں گے ون ٹی سپون اجوائن لیں گے تھوڑی سی ون بے فور ٹی سپون اور سبس مرچیں ہم نے لینی ہے پانچ سے چھ پیسیز اگر بہت زیادہ کڑوی ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ حس پہ ضرورت استعمال کریں دھنیہ اور فدینے کی ایک ایک گھٹی لیں گے اس کو دھوکے اچھے سے ساف کر لینا ہے اور اس کے علاوہ ہم لیں گے املی کا پانی املی کو بھی ہوکے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھائل کر لیں اور بھائل کر کے تو پھر ہم نے اس کے گھٹیاں نکال دینی ہے اور پانی اس کا یوز کرنا ہے تو بھائل کر کے جب یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ چھٹنی زیادہ دیر بھی پڑی رہے گی خراب نہیں ہوگی اور گلا بھی خراب نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہم بلینڈر کے جگ میں ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے سے اب ہماری گرین چھٹنی ہو جائے گی تیار اگر اس کو مزید کھٹا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں لیمن کا اچار لیمن کے اچار کے دو پیس ڈال کے تو اس کو پھر سے گرائنڈ کر لیں تو ہماری بہت ہی مزید کی کھٹی مٹھی پودینیں دھنییں اور املی کی چھٹنی تیار ہو جائے گی اب نیکسٹ جو ہم نے تیار کرنی ہے چھٹنی وہ ہے املی خجوروں اور کشمش والی کھٹی مٹھی چھٹنی جو کے زیادہ پاپڑی چارٹ میں اسمال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے براؤن شگر فور ٹیبل سپون اگر براؤن شگر آویلیبل نہیں ہے تو ہم نارمل شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر گھوڑ آویلیبل ہے تو آپ گھوڑ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لینے ہیں کشمش دو ٹیبل سپون لینے ہیں کشمش کو بھی دھو کے اچھے سے ساف کر لیں اور ریڈ چیلی فلیکس لیں گے ریڈ چیلی فلیکس کی بجائے اگر آپ کے پاس فریش ریڈ چیلی ہے تو آپ وہ یوز کریں وہ اس کا زیادہ ٹیسٹ اچھا ہوگا سوٹ لیں گے ون ٹی سپون خجورے لیں گے آٹھ سے دس پیس اور اس میں بھی ہم نے املی کا پانی یوز کرنا ہے وہ بوائل کر کے ہی یوز کرنا ہے اور یہ لیں گے ہم ون کپ ان سب چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کرنے سے ہماری چٹنی بہت ہی مزے کی کھٹی مٹھی خجوروں والی اور املی والی چٹنی تیار ہو جائے گی اس کو جب ہم نے تیار کر لیا ہے تو پھر اس کو پریزرپ کیسے کرنا ہے ہم بوٹل لیں گے اس کو اچھے سے واش کریں گے اور اس کا پانی اچھے سے خوش کر کے تو پھر اس میں ڈالنا ہے اور اس کا کبر جو ہے وہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے جب بھی آپ نے یوز کرنی ہے گلے ہاتھ نہیں لگانے اور چمچ جو ہے وہ بھی گلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ بوٹل کو اچھے سے بند کر کے رکھنا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس چٹنی کو چار سے پانچ ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی سیم رہے گا یہ دیکھیں ہماری دونوں چٹنیاں اب تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے اور کیچپ کا میتھڈ آپ کو پہلے میں بتا چکی ہیں وہ میرے چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو پلیز لائک اور شیئر بھی کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ